موسیقی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا امیت کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی خیریت سے ہیں اچھا جی آج میں جی بڑے مزے کی اور چھٹ پٹ قسم کی نا ایک ریسپی بنانے لگی ہوں پاستے کی اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے لیکن بنے گی بہت مزے کی اور بہت ہی جلدی بنے گی اچھا جلدی سے میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں لسن ادرک چاہیے ون ون ٹی سپون اور یہ ایلوپینلز چاہیے یہ ہسپے ذائقہ جی اگر کسی کو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو کھا لیں جیسے مجھے اچھی لگتی ہیں تو میں کھا لیتی ہوں نہیں لگتی تو پھر شک آپ سکپ کر سکتے ہیں آلیو آئل اور چیز اور چیز بھی اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جن کو زیادہ اچھے لگتے ہیں جن کو نہیں وہ نارمل لے لیں یہ چکن میں نے کٹا تھا کیوبز میں اور دو سے تین ٹیبل سپون بھر کے دہیں کے میں نے اس میں ڈالے ہیں اور اس پہ میں نے ڈالا ہے جی جل فریزی کا مسالہ وہ بھی میں نے تین ٹیبل سپون تین سے بھی زیادہ ہی ڈالے ہیں تین ساڑھے تین ٹیبل سپون میں نے بھر کے ڈالے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو میکس کر کے لیمن کو دیجئے پین میں ڈالیں 2 سے 3 ٹیبل سپونڈ ڈالیں ہمیں آلیف آئل ہمیں اس کو رکھتے ہیں اتھر اب اس میں ہم ڈالیں گے لسن اور ادھرک 1 من ٹی سکون ملleş� دے اوائل میں 2 منٹ منٹ تو نہیں چاہے آدھا منٹے چلیں آپ نے اس پرس کرنا ہے اور پھر اس میں ڈال دیں گے ہم چھکن کیمرہ میرا اس لئے ہیڈ برائی کیونکہ ٹرائپورٹ کے تھا میرا وہ محمد نسپا نے یہ دیکھیں یہ توڑ دیا میرا ٹرائپورٹ اور مجھے انا موبائل ہاتھ میں لے کے جانا اس کو ڈیوز کرنا پڑتا ہے اب لیں گے نیا اور ملکائیں گے پھر سکون ہوگا چل یہ ہو گیا اب اس میں جہاں ہم ڈالتے ہیں چھکن یہ چھکن ڈال گیا ہے میرے خیل سے نیچے سے یہ بند ہوگئی ہے اس کو دوبارہ چلاتے ہیں چل اس کو دو چال منٹ بھوننے کے بعد دو منٹ بھون لیں اور پھر اس میں جہاں آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو گلنے کے لئے رکھتے ہیں اور جب یہ گل جائے گا تو پھر اس کے بعد اس میں اس کو دوبارہ ایک منٹ کے لئے اچھے ترکی سے پھین لیں اور اس کو بس اٹھا لینا یہ دیکھیں جی یہ ڈرائے ہو گیا ہے اس میں سے پانی اور آئل بھی آ گیا ہے بس اب جو ہے نا ہم اس کو اس فیٹ کے دہنا اس کو فلیم کو کر دیں گے اوہ بس یہ یہاں تک ہی تھا کام اس کا اب آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی یہ لے جی ساری چیزیں ریڈی ہو گئی ہیں اب میں جی بتاتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے جی ایک پوٹ مٹی کا پوٹ لینا ہے ہم نے مٹی کا ایک پیالا لے لینا ہے اس کو اور اس میں جی ہم نے ڈالنگ ہم یہ کیا کہتے ہیں اس کو مکرونی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ہاف بول جو ہے نا ہم مکرونی کا فیل کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہاف بول ہمارا مکرونی کا فیل ہو گیا ہے یہ چکے لیں ٹھیک ہے اچھا یہ بھی جو بوائل کی ہے نا میں نے یہ آپ نے سیونٹی پرسنٹ آپ نے بوائل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا کیا کام آتا ہے اس کے بعد ہمارا آ جائے گا یہ چکن جو ہم نے بنایا ہے اور یہ چکن کو ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر ایسے اور ساتھ میں جو اس کا مسالہ ہے نا اس کو بھی ڈالیں گے یہ دیکھیں تاکہ پھر مسالہ جو ہے بیچ میں اچھی طرح مکس ہو جائے گا یہ لیں ہم نے مسالہ اس میں ڈال دینا ہے چکن زیادہ ہو تو وہ مزے کا لگتا ہے اس لئے اگر ویسے کم ڈالنا چاہیں آپ تو آپ لوگ کم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے ویسے جو ہےنا اس میں پاسٹا وغیرہ میں ایسے چکن جو ہےنا وہ زیادہ اچھا لگتا ہے چلیں جی یہ ڈال لیا ہم نے اس میں چکن چکن جل فریزی اور اب ڈالیں گے ہم جی اس میں یہ چیز اور چیز کو اپکریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اور ویسے بھی ڈال سکتے ہیں چلیں جی اب ہم اس پر رکھ دیتے ہیں چیز چیز سے ہم اس کو کور کر دیں گے ساری چیز اچھی طریقے سے جہانا ہم لگا دیتے ہیں بہت ہی مزے کا اور بہت ہی جلدی بننے والی جہانا ریسپی آئی ہے یہ ساری چیز ہم نے اس پر ڈھک دیا ہے چیز سے ساری ہم نے اس کو ڈھک دیا ہے یہ دیکھیں آپ جو ہے نا ہم اس پر لگائیں گے یہ ایلوپین آس جس کو پسند ہے وہ لگا لے جس کو نہیں پسند وہ بے شک نہ لگائے ٹھیک ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہم نے لگا لی اب ہم نے ڈھکٹ اپ کیا کرنا ہے ہم نے کور کرنا ہے یہ میٹی کی لینی ہے ہم نے پلٹ اس کو ٹھوٹی بھی کہتے ہیں اور ہم نے اس کو کر دینا ہے اس سے کور کر دینا ہے اس کے سائیڈوں پہ لگا لینا ہے ہم نے آپ کا عٹا جو آپ کا عٹا گھونڈا ہوئے اس کو آپ اس پر لگا لیں چلیں میں لگا لیں جیسے ہم پراتے کے لئے کرتے ہیں اس کو ایسے کر لینا ہم نے ایسے یہ چیز تو سب کو ہی لگانی آتی ہے لیکن سم ٹائم کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی سمجھ آتی تو یہ جو ہے نا ہم نے اس طریقے سے جو ہے نا اس کو بند کر لینا ہے اچھی طریقے سے آٹے کے ساتھ ہم نے آٹے کی مدد سے جو ہے نا ہم نے اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں پیک کر لینا ہے تاکہ جو اس کی سٹیم ہے نا وہ اسی میرے اس کی سٹیم باہر نہ نکلے ٹھیک ہو گیا آپ جی میں اس کو لگاؤں گی 150 ڈگری پر لگاؤں گی میں اس کو دوں اس کو جو ہونا 10-15 منٹس کیونکہ ہر چیز آل ریڈی اس میں جو ہے نا کوک ہے تو اس لئے بس ہم نے اس کا جو مٹی کا ایک فلیور آتا ہے نا وہ دینے کے لیے جو ہے نا ہم نے اس کو آون میں رکھنا ہے اور ساتھ جو اس کی چیزیں ہیں نا وہ ملٹ ہو کے جب جو چیز ہے وہ اس کی ملٹ ہو کے اس میں جائے گی اور خوشبو آئے گی تو پھر بہت ہی مزید ہے کی چیز ریڈی ہو جائے گی چلیں یہ ہو گیا ہے جی ہمارا پوٹ پاسٹا بیک کرنے کے لیے ریڈی آپ اس کو جی ہم بیک کرتے ہیں یہ آون جو ہے نا میں نے پہلے ہی لگا دیا تھا دس منٹ پہلے تقریبا میں نے آن کر لیا تھا اس کو اب جی ہم اس میں رکھتے ہیں یہ پوٹ پاسٹا اپنا خیر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور اب اس کو دس سے پندرہ منٹ جو ہے نا ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کو بائی بائی اللہ حافظ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم جی پندرہ منٹ بعد یا دس منٹ بعد نکال لیں گے ٹائم پورا ہو گیا ہے جی پندرہ منٹ میں نے اوپر نیچے کی گریل پہ دیا ہے اور فائی منٹ جو ہے نا میں نے صرف اوپر کی گریل چلائی تھی اور یہ دیکھیں جو ہے اب میں اس کو نکالتی ہوں کیونکہ یہ کھرم بہت زیادہ ہے یہ میں کیا کہتے ہیں موبائل رکھ کے تو پھر نکالتی ہوں اور پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا اور کیسا نہیں بنا پرفیکٹ برنر ہے نہیں بنا کیسا ہے کیسا نہیں دکھاتی یہ جی ریڈی ہو چکا ہے اور میں اس کو باہر لے آئی ہوں بس اب اس کو مو دکھائی کرنی ہے ہم نے اس کا مو کھولنا ہے اس کو پھر دیکھیں گے کہ اندر سے کیا چیز بنی ہے اور کیا نہیں بنی ابھی تو زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے ہلکی ہلکی سی اور یہ جو آٹے کے ساتھ مٹے کی خوشبو ملکے آ رہی ہے جو وہ پکا ہے ہلکی ہلکی سی آ رہی ہے خوشبو اور بہت ہی اچھی لگ رہی ہے چلیں اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا گرم بہت ہے اور نہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں ایک خاص سے اب کیا کریں دو دو ٹرائپورٹ تھے اور دونوں ہی ٹرائپورٹ جو ہیں نا میرے بچے نے توڑ دی ہیں محمد مسفہ نے دونوں اب میرے پاس ایک بھی نہیں ہے اس کا کرتی میں اس کو تھوڑا کھولتی ہوں پھر دکھاتے لیجی یہ میں نے کھول دیا اب اس کو میں یہاں سے کھول کے دکھاتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرم گرم واو زبردست قسم کا پوٹ پاسٹا ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس کے آپ اوپر نہ چلی فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اگر کسی بڑے نے کھانا ہے اور اگر بچوں نے کھانا ہے تو پھر نہ ڈالیں اور اوریگانو اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ اس میں ہم نے جل فریزی ڈالا ہوئے تو وہ پھر اوریگانو اور جل فریزی مطلب ٹیسٹ عجیب سا ہو جائے گا کچھ مجھے ایسا لگتا ہے تو یہ دیکھیں ٹرائپورٹ دس قسم کا یہ ریڈی ہو گیا ہے پوٹ پاسٹا آپ دیکھیں چیز کیسے ملٹ ہو کے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چکتا ہے کہاں تک جا رہی ہے اس کو میں جتنا کھیچتی جاؤں گی نہ یہ ہوتے نہ جائے گی چلیں یہ ریڈی ہو گیا ہمارا جی اب ہم اس کو تیسٹ کریں گے اور کھائیں گے آپ لوگ بھی ضرور بنائیں اور ضرور کھرائیں بہت ہی جلدی اور بہت ہی مزے دار ریسپی ہے مطلب کہ بہت ہی جلدی بننے والی ہے بس آپ یہ کیا کریں کہ جب آپ چکن مانگواتے ہیں اس میں سے دو بوٹیاں جو ہیں بوننیس کی وہ لے کے انسان نکال کے پہلے ہی کیوبز کر کے رکھتا جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں مسالہ لگا لیتے ہیں کچھ بھی ریسپی بنانی ہونا میں ایسی کرتی ہوں دو یا تین بوٹیاں نکال لیتی ہوں اس میں سے چکن کی اور اس کو کیوبز کر کے میں رکھ دیتی ہوں اور پھر جب بنانا ہو تو پھر کام بھی آسان ہو جاتا ہے بس پاسٹا بوئی کرنا اور چکن کو مسالہ لگا کے بکانا ہے اور جی یہ پندرہ سے بیس منٹ میں میکسیمام چلنے ہو جی پچیس منٹ بیک کر لیا ہم نے زبردست قسم کا جی ہمارا پورٹ پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے چلے جی اب آپ سے لیتی ہوں میں اجازت لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میں نے چینل کو لائک کر دے سکرائب کر دے بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر دیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور میرے انسٹاگرام پیج کو بھی فالو کر لیں تلال نیدہ کے نام سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس بلوک میں اللہ حافظ